بات کر رہے تھے تو آپ یہ دیکھ لیجئے یہ کتنا یہ بہت بڑا ایریا تھا گارڈن کا جس کو اب کچھرا کنڈی بنا دیا گیا ہے مجھے یاد میں یہاں آتی تھی گاڑی سیکھنے کے لیے یہ تو تھا سن ون کی بات ہے یہاں پہ ہم گاڑی سیکھا کرتے تھے لیکن بارحل اب جو اس کا حال ہے وہ بہت ہی برا حال ہے یہ دیکھیں یہ صورتحال ہے جس کی وجہ سے اب یہ علاقہ ویسے تو کسی کام کا نہیں رہا ہے لیکن بارحل یہ کچھرا لوگ لاتے ہیں اور یہاں پہ ڈم کر دیتے ہیں ڈم کر کے بھول جاتے ہیں تو اس کو بھی ایک صفائی کی بہت زیادہ ضرورت ہے یہ بیت مکرم کے بیک سائٹ کا بلکو ساتھ ہی کا ایریا ہے جس میں اتنی زیادہ آپ کو گندگی اور کچھرا جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں دیکھتے رہو کہ دیکھنا ضروری ہے یہ میں آپ کو آج لے کر آئی ہوں یہ کچھرا کنڈی ہے اور یہ بڑے پوش علاقہ ہے جہاں پر یہ اپنی زیادہ کچھرے کی آپ کو بھرمان نظر آ رہی ہے اچھا کہتے ہیں کہ جی صفائی کا خیال رکھنا چاہیے لیکن ہم کہتے ہیں کہ پوش علاقہ میں شاید ایسی چیزیں نہیں ہوتی لیکن ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ یہاں پر اتنی گرینری ہے اتنا اچھا علاقہ ہے لیکن ایک کونہ ایسا ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ مقمل میں ٹاٹ کا پیونت ہے چلے جی آپ کو ایک لپ دکھا دی ہم نے ہم آگے بڑھتے ہیں اور آگے گاری میں بیٹھتے ہیں مزید کہاں پر کچھرا کنڈی بنی دی اس کے حوالے سے آج کا ہمارا وی لاغ ہے چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آجے آجے چلے جی ہم چل رہے ہیں آپ کو لے کے مزید آگے کچھرا کنڈی کہاں ہے وہاں پر کہ کراچی میں اچھا یہ جو میں نے آپ کو ایریا دکھایا ہے یہ بڑا پوش ایریا ہے بہت خوبصورت ہے یہاں پر یہ گھر بھی بہت اچھے بنے ہوئے آگے یوٹرن ہے یوٹرن سے جو ہے وہ میں گاڑی گھومالوں گی اپنی اس سے آگے جو ہے وہ مجھے نہیں جانا ہے کیونکہ اس سے آگے جانے کے لیے انٹری کے لیے مجھے بات کرنی پڑے گی سامنے آپ کو انٹری ریزیڈنٹ ویزیٹرز لکھاوا نظر آ رہا ہے چلی جی یہاں سے ہم گاڑی گھومائیں گے بلکہ تھوڑا سمیں اس طرف پہلے چلی جاؤں یہ انٹری ہے یہاں پر اچھا اب آپ کچھرا کنڈی اس علاقے کا دیکھ لیجے آپ کو دکھا رہے ہیں ہم بہت کلوز کر کے یہ دیکھ رہے ہیں یہ ہے پوش علاقہ کے ڈی اے ہاؤسن سسائٹی کا یہ ہے پوش علاقہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے جس کا یہ حال ہے رائٹ سائٹ پہ بھی اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یہاں پر بھی چیزیں جو ہیں وہ گندگی بھی نظر آئے گی لیف سائٹ پہ کچھ زیادہ ہی ہے اب یہ ایک اور کے چلی کنڈی آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ تو پوری جگیاں بنی ہوئی ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں اب دیکھ رہے ہیں یہ پوری جگیاں بنی ہوئی ہیں اور یہاں پہ بعض افتے لوگ رہ رہے ہیں یہ ورکرز ہیں ماسیاں ہیں وہ رہ رہی ہوں گی اور یہ آپ کو میں کچھرا دکھا رہی ہوں کہ کچھرا کس خدر ہے ایریا آپ کو میں نے دکھا دیا اندر جانے کے لیے آپ کو پاس شاہی ہے آپ کو بات کرنی پڑے گی لیکن یہ دیکھیں تار کے اوپر جو ہے وہ پیل لٹکا پڑا ہے اور یہ کوئی جو ہے وہ دیکھ نہیں رہا کہ اس کا کیا حال ہوا ہوگا ہے یہ دیکھیں ایک چیز ٹوٹ پوٹ کا شکارتی اس کو پھیکا بھی نہیں گیا یہ آپ کو سامنے کیبن کے نظر آئے گا یہ کچھرا آپ کو نظر آیا کیبن کے پاس اچھا میرے پیچھے گاڑی ہے ذرا سی مجھے سپیٹ بڑھانی پڑے گی یہ راستہ کہاں جا رہے ہیں مجھے خود نہیں پتا میں باہر نکلوں ہی تو مجھے پتے سلے گا کہ میں کہاں آگئی چلیں یہ ہم باہر آگئے جی یہ ہم اس کے لئے ہاؤسن سسائٹی سے باہر آگئے ہیں اور اگین ہم اس ٹیڈیم کی طرف آئیں یہاں پہ بھی آپ کو بہت کچھ دیکھنے کو ملے گا بھی دکھاتے ہیں آپ کو دیٹیل کے ساتھ چلیں میں یہاں سے گاڑی گھوماتی ہوں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ علاقہ جو ہے یہاں پر پارک بھی ایک ہے بہت اچھا سا پارک بھی بنا ہوئے اور آج کا جو پریرہ میں وہ ہمارا بیلوگ ہے وہ ہمارا کچھرے کے پوائنٹ آف ڈیو سے ہے کہ کچھرا کتنا ہے اور پیچھے جو میری گاڑی ہی اسے شاید بہت ساتھا جلدی ہے جبکہ سپیڈ بے کر اتنا اونچا ہے میں آپ کو یہاں پر موف کروا رہی ہوں ایک جگہ پر یہ ایریا تھوڑا صاف سترا ہمارا ہے اور اگین سڑکیں یہاں کی بھی کافی برباد ہوئی ہیں ٹوٹی ہوئی ہیں اور ان کو جو ہے وہ میں آپ کو ایک اور جگہ پر لے کے چلتی ہوں یہ پورا ایریا جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں وہ گلشن کا پوش ایریا ہے ٹھیک ہے تو اگر پوش ایریا میں یہ صورتحال ہوگی تو پھر باقی ایریا کا پھر کیا کہنا یہ ٹرافک یہاں پہ بھی ہمارے گلیوں میں بھی ٹرافک ٹھیک ٹھاک ہے اور یہ ہم سیدھا سیدھا جا رہے ہیں اس وقت یہاں سے ہم گھومتے ہیں اچھا ہم رینڈم ہی نکلے ہیں ہم نے کوئی چیز پلان نہیں کی بھی ہے کہ ہمیں کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا ہے کیونکہ ماشاءاللہ کراچی میں تو کچھرے کی اتنی بھرمار ہے ٹوٹ پوٹ کی چیزیں شکار اتنا ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ ایریا ڈیسائی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ہم تو کہیں پہ بھی چلے جائیں کسی بھی سڑک پہ چلے جائیں وہ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہی ہے اچھا جی ہم جا رہے ہیں اب آگے کی طرف یہ بھی دلشن کا ہی ایریا ہے اور یہاں پہ بھی بہت بڑے بڑے بینگلوز جو ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گے ادھر کی سڑک کا بھی حال دیکھ لیجئے بہت برا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھ لیجئے کچھرا آپ کو لیف پہ دکھائیں گے یہاں پہ کچھرا جمع کر کے رکھا گیا ہے مجھے سمجھ نہیں آتا کچھرا جمع تو کر لیتے ہیں اٹھاتے کیوں نہیں ہیں اس کے بعد آپ ان کے دروازے کا حال دیکھ لیں نیچے آپ گٹر کا پانی جو ہے وہ فلو کر رہا ہے یہ یہاں کا حال ہے یہ گٹر کا پانی فلو کر رہا ہے پورا گٹر لیک ہوا ہے سڑک الگ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے ہم تھوڑا سو گاڑی آگے بڑھاتے ہیں پوری سڑک جو ہے نا یہ بہت ہی اچھی نیچی ہے لیکن انیویز میں ہرکی ہل کے گاڑی چلاتی ہوں اور آپ یہاں پہ اپارٹمنٹ کی صورت ہے آپ تو دیکھیں وہ بینگلوز کی کترے ہیں خوبصورت بینگلوز بنے ہوئے ہیں اور یہ یہاں پہ کمپلین نہیں کرتے ہیں لوگ مسئلہ یہ ہے کہ کمپلین نہیں کرتے ہیں اور خاموچھ کہتے رہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے آپ کو جو پہلے بولے جو بھی بولے جو بھی دیکھ لے اچھا اب آپ مجھے پتہ دیا یہ دیکھیں دیکھ رہے ہیں ہم کچھرے کی انتہا ہے یہ سڑک بھی ٹھیک 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 کا شکار ہے اب ہم آگے کی طرف سے آپ بڑھ رہے ہیں یہاں پہ کسی گھر میں کنسٹرکشن چل رہی ہے یہ ہو رہی ہے جناب کنسٹرکشن یہاں پہ یہ تو اپنا کام کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ میں آپ کو آگے اور لے کے چلتی ہوں پھر آگے سے ہم گاڑی گھومائیں گے اور آپ کو بتائیں گے مزید کچھرا کنڈی کے حوالے سے یہ ہو گیا اب یہاں سے میں گاڑی واپس گھوماؤں گی اور ایک اور جگہ کی طرف آپ کو لے کے چلتی ہوں ہم یہاں سے گاڑی گھومائیں بڑی خاموشی ہوتی ہے ان ایریے میں ایریاز میں کیونکہ بینگلوز اتنے بڑے ہیں کہ لوگ شاید باہر نہیں نکلتے سنناٹا ہوا بہتا ہے اپنے کام سے گئے اور واپس آگیا ساتھ ساتھ سڑکوں کا بھی حال دکھا دیں کہ سڑک جو ہے وہ کس طرح سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے مٹی کس خدر اوڑا ہی ہے یہ ایریہ تھوڑا سا مجھے صاف نظر آ رہا ہے کیونکہ یہاں پہ مالی بھی لگے ہوئے وہ بھی کام کر رہے ہیں یہ دیکھ لیں یہاں پہ بھی گٹر بری طریقے سے بہہ رہا ہے اور یہ بھی گلشن کا ایریہ ہے بیک سائٹ کا جہاں پہ گٹر اس بری طریقے سے بہہ رہا ہے اور سامنے دکانی بھی ہیں کھانے پینے کی چیزیں بھی ہیں دودھ والا بھی بیٹھاوا ہے اور وہاں پر آپ سیچویشن دیکھ سکتے ہیں کیا ہے اچھا جی مزید جو کچھرا کنڈی ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھ لیجئے یہاں پہ بھی کنسٹرکشن کا یہ ایک گراؤنڈ ہے یہ ایک گراؤنڈ ہے بہت اچھا سیک گراؤنڈ ہے جہاں بچے کھیلتے ہیں گاڑیاں بھی سکتے ہیں بائک بھی سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کو کچھرا کنڈی نظر آ رہی ہے یہ دیکھئے یہ پوری سڑک ختم کر دی ہے اس کچھرا کنڈی نے اور اس کے علاوہ یہ روڈ ایسا ہے کہ یہاں پر ہم تو ایوائٹ کرتے ہیں آنا بکوز یہاں پہ مٹی پانی آپ روڈ کا حال دیکھیں کیا ہے کیا برا حال ہوا ہے اگین میں یہ کہوں گی کہ اتنے بڑے بڑے بنگلوز ہیں لیکن مجال ہے کہ کوئی اس کے اوپر بات کرے یہ بڑی پیاری سی نرسری بنی دی ہے اور یہاں پر نرسری لائنز ہیں نرسری بڑے خود کسی دن نرسری پہ بھی میں ویلوگ بناوں گی اور آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ نرسری جہاں ہوتی ہے وہاں خوبصورتی کتنی ہوتی ہے لائنزیں تین چار ہیں یہ ریکھ لیجئے کچھرا کنڈی آپ کو یہ کچھرا کنڈی یہاں پہ بھی نظر آ جائے گا ٹھک تھاک طریقے سے یہ کتنی گندگی ہے غلازت ہے اور یہ یہاں پہ جھوپر پٹی بنی دی ہے اس کے اندر جہاں علاقہ خالی ہوتا ہے وہاں پہ جھوپر پٹی بن جاتی ہے یہ بات آپ سب جانتے ہیں اور یہاں پہ کوئی مرخزمٹیوٹ علاقے رکھی گئی ہے کسی چیز کی تیاری ہو رہی ہے یہ دیکھ لیں یہ اتنا بڑا علاقہ ہے یہاں پہ انہوں نے کتنا زیادہ درخت کٹے ہیں اس سارے انہوں نے ایسی پھیکے ہیں انہوں نے بالکل بھی اس کو صاف کرنے کی کوشش نہیں کیا ایک یہ دیکھ لیجے یہاں دیکھ لیجے یہاں پہ کتنا انہوں نے سائید میں جو ہے وہ کچھرا کے ہوئے ہیں یہاں تو کنسٹرکشن چل رہی ہے اوئی اوئی یہ ہمارے سپیٹ بیکٹس ہیں جو کہ ہمیں پھتکا پھتکا کے بتا رہے ہیں کہ جی ہم جو ہیں بے تکے بنے ہوئے ہیں یہ پورا کا پورا میں نے آپ کو ایک گلشن کے ایریا دکھایا جس میں میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح سے لوگوں نے کچھرے پھیکے ہوئے ہیں بلکل صفائی نام کی کوئی چیز ہمیں نظر نہیں آرہی ہوتی ہے چلیں یہ والا آپ کو ایریا بھی دکھا دیتی ہوں میں یہ دیکھ لیں یہاں پہ بھی گٹر کا برا حال ہے صفائی تو دور کی بات نیچے دیکھیں گٹر کا پانی بری طریقے سے بہرہ ہے اور اگین اس کی یہ آج سے نہیں بہرہ یہ میرے خاصے پندرہ دن ہو گئے ہیں یہ یہاں پہ بہرہ ہے لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں نہیں ہے یا کوئی کمپلین کرنے والا نہیں ہے کہ جی کمپلین ہی کر دیں اور اگر یہ جو ایکسٹرا مٹی پڑی ہوئی ہے ایکسٹرا کچھرا پڑا ہوئے اگر یہ لوگ یہاں سے یہ چیزیں اٹھا لیں تو آپ مجھے بتائیں کتنی صفائی ہو سکتی ہے یہاں پہ کنسٹرکشن ہو گئی ہے اب یہ سمان جو ہے نا یہ زمانوں پڑھا رہے گا اس سمان کو لوگ نہیں اٹھائیں گے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چیزیں بہت بہتر ہو سکتی ہیں اگر آپ کنسٹرکشن ختم کرواتے ہیں تو یہ جو توڑ پڑ کی چیزیں شکار ہوتی ہیں ان کو بھی آپ ساتھ ساتھ اٹھوا لیں اس کی وجہ ہی ہوتی ہے کہ اس طرح سے روڈ پہ کچھرا پڑا رہنا ایک تو ٹھیک نہیں ہے لیکن اپنے گھر کے آگے سے کچھرا اٹھوا لیں اور کہیں اور نہ پھیکیں پھر آپ یہ کریں کہ جی جس طرح وہ آتا ہے گھدے والا اس کو بلاتے ہیں اور کچھرا اس کو دے دیتے ہیں وہ لے جاتا ہے تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ کون کرے گا یہ تو آپ ہی کو کرنا ہے اور کیونکہ آپ کی گھر کے باہر یہ تمام چیزیں ہیں تو ظاہر سے بات ہے اس کی منٹیننس بھی پھر آپ ہی کی اوپر آتی ہے چلی جی میں نے آپ کو کچھرا کنڈی دکھا دی آج کا ویلوگ بس یہی تک اور نیکس ویلوگ میں ہم ایک نیا اور اچھتا سا ٹراپک لے کر آئیں گے آپ کے لئے جس کے اوپر بات کرنا کوئی نہیں چاہتا لیکن ہم چاہتے ہیں کہ بات کریں کیونکہ ہم کہتے ہیں دیکھتے رہو کہ دیکھنا ضروری ہے اور دیکھنے کے ساتھ صد میں یہ کہتی ہوں کہ کمپلین کرنا بھی بہت ضروری ہے جب تک آپ بولیں گے نہیں تب تک جو ہے وہ کس طرح سے لوگ آئیں گے اور اٹھائیں گے یہاں خود تو کوئی کام ہوتا نہیں ہے آپ کو کہنا پڑتا ہے پھر ملیں گے ایک نئے ویلوگ کے ساتھ اپنا بات خیال رکھے گا خدا حافظ